آپ سیلیکشن کمیٹی کا پارٹ ہیں یا نہیں ہے کیونکہ جو آپ کے ہیڈ ہے کامران اکمل میرے ہی ایک شو میں انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میں ہیڈ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں پی سی پی مجھے کچھ بتا نہیں رہا تو ابھی آپ ہیں سیلیکشن کمیٹی میں یا آپ کو بھی کچھ نہیں پتا میں تو یہ کہ مجھے پی سی پی نے میرے سے پوچھا بھی تھا میں like میں honor feel کروں گا کہ ان لوگوں نے میرے سے پوچھا ہے لیکن میں نے ان کو یہ ہی کہا کہ بھئی اگر میں انگلیٹ میں یا پہ کسی اور کلٹری کو کوچنگ کر رہا ہوں تو آپ لوگ مجھے کوچنگ پہ جو ہے وہ چانس دیں تو میں anytime available بھلو چاہے آپ لوگ مجھے پیسے دو یا نہیں میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اتنے کمائے کہ اس پر میں گزارہ ہو رہا ہے اور باقی فیملی سے بھی میں اچھا ہوں تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے پیسے دو یا نہ دو لیکن کوچنگ میں مجھے کوئی رول دو تو میں آ رہا ہوں چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہو یا پھر مجھے یور شیئر کی جو یونئر ٹیم تھی ان کے تین چار فار گولر تھے ان کے ساتھ میں دو مہینے کام کیا ابھی ونٹر میں سو میں نے ان کو یہ کہا کہ میں اگر کسی اور کلٹری کے لیے کام کروں وہ مجھے پیسے بھی اچھے تھی رہے لیکن پھر بھی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں پاکستان کی جو یمسل ہیں ان کے لیے کچھ کروں نہیں تو ابھی سیلیکشن کمیٹی کا بتائیں آپ ہے یا نہیں ہے نہیں میں نے ان کو اسی تائم معاذت کی تھی کہ میں نے کہا سیلیکشن کمیٹی کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے جب میں اپنا ایکسپیرنس کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا تو میں سیلوری لے کے کیا کروں گے نہیں لیکن ایک آپ کا نام آیا تو اس کمیٹی کے میں ہے کہ جس میں بہت سارے کرکیٹرز شامل تھے انڈر تھرڈین انڈر سکسی انڈر نینٹین کے آپ لوگ ٹرائل لیں گے تو اس میں بھی تو آپ کی ایکسپیرنس کو یوز کیا جا سکتا ہے نا اس میں صرف ٹرائل تھا کہ آپ لڑکوں سے ٹرائل لوگے سیلیک کرو گے اور سائٹ ہو جاؤ گے آپ لڑکے ایک ساتھ اپنے پیرنس تو شیئر نہیں کرو گے نا ٹرائل